روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہا کہ اگر برطانوی حکومت روس مخالف اپنے اقدامات جاری رکھتی ہے تو ہم بھی اپنے اصول کے مطابق لندن کو ویسا ہی جواب دیں گے انہوں کہا کہ روسی انٹیلیجنس کے سابق اہلکار پر یا تو حملہ کیا گیا ہے یا پھر ایک ڈراما ہے جسے برطانوی حکومت نے تیار کیا ہے اس درمیان کرملن ہاؤس کے ترجمہ نے بھی کہا ہے کہ ڈبل ایجنٹ کے معاملے میں روس کے سفارتی اور سیاسی شعبہ نے ایک اجلاس کا انقاد کیا تھا جس میں برطانوی سفیر کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن برطانوی سفیر کا اس نشست میں حاضر نہ ہونا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ لندن اس واقعے میں ماسکو کا جواب سننے کو تیار نہیں ہے روس اور برطانیہ کے تعلقات میں گزشتہ چار مارچ سے اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب سابق ڈبل ایجنٹ سرگئی سکری پال اور اس کی بیٹی کو مبیانہ طور پر برطانیہ میں ظاہر دینے کا معاملہ سامنے آیا برطانیہ نے اس کا الزام روس پر آیت کیا ہے جبکہ روسی حکومت نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے درمیان روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا داخاروہ نے اپنے فیس بک کے پیچ پر برطانی وزیر خارجہ کے بیان کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بیان برطانی وزیر آزم تریسہ میں کو داخلی دباؤ سے باہر نکالنے کے لیے دیا گیا ہے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے لکھا ہے کہ برطانی وزیر خارجہ نے ڈیلی ٹیلی گراہ میں اپنے مقالے میں روس کے صداتی انتخابات سے ڈبل ایجنٹ کو زہر دینے کے واقعے کو ربط دے کر کوشش کی ہے کہ وہ برطانی وزیر آزم تریسہ میں کی ساکھ کو بہتر بنائیں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا داخاروہ نے برطانی وزیر خارجہ بورس جانسن کو خیالی شخص قرار دیا اور کہا کہ مقالہ لکھنے سے ان کا مقصد ڈبل ایجنٹ اسکرپال کے واقعے میں مشترکہ تحقیقات کے آغاز کے لیے ماسکو کی درخواستوں کا مقابلہ کرنا ہے